موسیقی موسیقی نادر نوجوانوں کی نشو نما کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں بہت اہم ہیں تبدیلی سرکار آئی تبدیلی سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ عام آجمی کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ان کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ان کی نشو نما کے لیے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا پروگرام میں آج بات ہوگی بنا معذرت نوجوانوں کے حقوق کی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے یہ فیستہ کیا ہے کہ گراؤنڈز پہ پیسے لگا دیے جائیں گے نوٹیفیکشن جب اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق سبزہ دا کرکٹ سٹیڈیم میں نائٹ پریکٹس کرنے کے لیے دس آزار رپیہ دیا جائے گا یہ ہے تبدیل سرکار کا نعرہ اور یہ تبدیل سرکار کا اپوزیشن میں نعرہ تھا جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اپوزیشن میں تھی تو وہی کہتی تھی کہ خان صاحب خود کپتان ہے اور کپتان نے ہمیشہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا وعدہ کیا اور آج اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ جو تبدیل سرکار کا پی اچھے کی جانب سے یہ نوٹیفیکشن سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دس آزار رپیہ دیں اس نیٹ پریکٹس میں اگر آپ نے آکے اپنا مستقبل سوارنا ہے ان نوجوانوں نے جو انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے اور کرکٹ کی نمائنگی کرنی ہے قوم کی نیشنل ٹیم میں جا کے اپنا مستقبل بنانا ہے وہ دس آزار رپیہ دیں گے تو وہ کرکٹ کھیل سکیں گے اگر وہ دس آزار رپیہ نہیں دیں گے تو کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے آپ دیکھیں پروگرام میں نام آجرت اور میں ہوں آپ کا میزمان سلطان شاہ ناظرین سبزہزار کرکٹ شیریوں میں ہم لوگ موجود ہیں اور آج بات کریں گے یہاں پہ پریکٹس کرنے والے نوجوانوں سے بھی اور ان کلپ کے نمائندگان سے بھی جو یہاں نوجوانوں کو ٹرین کر رہے ہیں پی اچے کی جانل سے ایک نوٹیفیکشن جاری ہوتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ دس آزار رکعہ دینا ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ سبزہزار کرکٹ گراؤن میں نیکٹ پریکٹس کرنی ہے یہاں پہ وہ نوجوان موجود ہیں جن کے یہ خواب ہے کہ وہ قومی ٹیم میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں دنیا بھر میں جا کے قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا گا رہے اور تمام پاکستانیوں کو انتظر فخر ہو وہ لوگ یہ خواب لے کے یہ سپنا لے کے یہاں پہ پہنچتے ہیں گراؤنڈز میں تن رات ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ ان کو موقع دیا جائے وہ کہیں اچھی پرفارمنس دیکھائیں اور سیلیکٹرز ان کی طرف دیکھیں اور ان کو قومی ٹیم میں موقع دیں وہ فرس کلاس کھیلیں وہ کلپ کرکٹ کھیل رہے ہیں فرس کلاس کھیلیں اس کے بعد قومی ٹیم میں جائیں لیکن مستہ یہاں پہ یہ ہے کہ سوالے میں پی اچھے کے گراؤنڈ کی بات کروں اس نوٹیفکیشن کی بات کروں میرے ہاتھ میں جو بالز دیکھ رہے ہیں ان بالز کی آپ حالت ازار دیکھیں کس طریقے سے کن بالز کے ساتھ کن فسلیٹیس اور اس کے اوپر ستن ضریفی یہ ہے کہ پی اچھے دس ہزار روپیہ ان سے مانگ رہا ہے کہ یہ دس ہزار روپیہ دے تاکہ ایک رکت کر سکے ایک طرف پورے لاہور شہر میں یہ مستہ چال رہا ہے کہ جتنے کلپ کے گراؤنڈز ہیں ان کو پی اچھے واپس دینے کی بات کر رہا ہے بازگشت ہو رہی ہے جس سے سلکے میں پاکستان طریقہ انصاف کے امامی نمائندے ہیں یعنی راکین سبائی اسمبلی ہیں وہ پی اچھے پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ کلپ اس سے پہلے غیر قانون طور پر لوٹ کیے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ کلپ واپس دیئے جائے تاکہ ہم اس کے بعد ہم اپنے مند پسند لوگ کو کلپ دیئے جا سکیں اس تمام کیچہ تانی میں چاہیے سیاست ہو چاہیے زیادتی انا ہو چاہیے زیادتی اخلاف ہو اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ لاہور کے نوجوان کا ہو رہا ہے جو کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے جو کرکٹ کھیلتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے اس تمام لوگ کا نقصان ہو رہا ہے آج انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ دس ہزار روپیہ یہ کہاں سے دیں گے اس گراؤنڈ میں جہاں سے میں انٹر ہوا ہوں اس کے باہر جب سبزہ دار کرکٹ سٹیڈیم لکھا ہوئے وہ حروف بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی انٹرس بھی ٹوٹی ہوئے اس کے جنگلے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور جب گراؤنڈ کے اندر پہنچے تو اس کی جو نیٹ پریکٹس جہاں یہ کرتے ہیں جہاں پہ یہ نیٹ لگا ہے وہ بھی آپ کو پرگرام میں دکھائیں گے ان کی جو پچھ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور گراؤنڈ پہ جہاں پہ بالنگ گینڈ جہاں سے بالر نے باگ کیا کہ بال کرانی ہے اس کی حالت کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ لوگ کے مرسل موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ کلپ اس کو چلا رہے ہیں کتنا مشکل ہے اس دور میں کلپ کو چلا رہے ہیں ایک طرف جو دپارٹمنٹل کرکٹ ہے اس کو بند کرنے کی بھی بازگرشت ہے وہاں سے بھی جو کرکٹرز ہیں وہ بھی یہ چیخ رہے ہیں کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے اگر ہمیں دپارٹمنٹ اون نہیں کرے گا کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں سلام نکو کیا نام ہے بھائی جان آپ کو جی زاہد بھائی زاہد بھائی کون سے کلپ کو سپورٹ کرتے ہیں میں مجاہد جم خانہ کے کوچ ہیں آپ سر یہ کیسا دیکھ رہے ہیں بڑا زبادست دلان ہوئے ہیں دس ہزار روپیا آپ کتنے لاکھوں روپے کمارے ہیں سر لاکھوں روپے کمانے ہیں وہ بہت دور کی بات ہے ہزاروں کی فیس نہیں اکٹھی ہوئے یہ بولز کی حالت آپ بھی چکے اپنے کیمرے کے ثرور دکھا چکے ہیں لوگوں کو اور یہ ذرا یہ پھٹاوے بولز یہ ہمارے پاس بولز ہیں ہمارے پاس ڈونیشن نہیں ہے تھوڑے دن پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ اب اوپر سے دپارٹمنٹل کرکٹ بند کر کے دس لاکھ کرکٹر کو بے روزگار کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں جتنے بھی سٹیک ہولٹرز ہیں میرے ساتھ سارے موجود ہیں اب کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دس ہزار روپے اکٹھا ہو جاتا ہے سال میں بھی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں ہمیں ہوتا دیفنیٹلی نہیں ہوتا بھیجا کہاں سے بچے جو ہیں یہ پیچارے گھر سے پیسے لے کے ہی نہیں آ سکتے یہ دس ہزار روپے کتے دن کلی دینا ہے یہ پر منت دینا ہے جی پر منت دینا ہے دیفنیٹلی پر منت دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرکٹر جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہوتا ہوئے یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری کرکٹ پہ پہلے ہی کرکٹ نہیں ہو رہی لڑکے جو ہے گروڑوں میں نہیں آرہے کلب ویران پڑے ہوئے یہ دیکھ لیت رہے ہیں بڑے کلبز ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹر پیدا کی ہیں اور نیٹ پہ آگے دس لڑکے رہی ہیں کٹھے ہو رہے ہیں ہم سے یہ واک آور ہو رہے ہیں ٹیموں کو بڑے ٹورنمیٹس میں کیوں لڑکے ہی نہیں ہیں پہلے ہی کرکٹ کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اوپر سے آپ دپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر رہے ہیں آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں آپ گراؤنڈ کی فی لگا رہے ہیں آلڈی گراؤنڈ کی جو فی ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے پی اچھا یہاں سے بلکل یہاں پہ ٹورنمیٹس ہو رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں وہ بلکل لے رہے ہیں بغیر پیسے کو تو کھلانی رہے کسی کو اس کے باوجود ہم سے سیمنٹ بکٹ کے دس ہزار پر یہ بہت بڑی زیادی کے بعد ہے میں سمجھتا ہوں کرکٹوں کا یہ معاشی قتل ہوگا اور اس کے بعد جی ان کا ان کا وہ یہ اس کا نقصان یہ سرکتہ لوگیو ساؤھ افریقہ میں دیکھی ہے وائٹ واش کیونکہ کرکٹر تو نکلے گا نہیں مایوس ہو جائے گا سر بالکل یہ ہی ہوگا دیکھیں نا اب اس کا نقصان ڈریکٹلی پاکستان کرکٹیوم کو ہوگا یہ آپ کا سٹریکٹر جو ہے یہاں سے اگر وہ لڑکے اوپر نہیں آئیں گے تو پاکستک شرونگ نہیں ہوگا تو نیشنل ٹیم کا سسٹر ہوگی باجن کیا نام ہے آپ کا شہزاد عمر شہزاد بھائی کون سے کلپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں حمزہ میموریل کرکٹ کلپ نیو نیشنل جیم خانہ نیشنل جیم خانہ دو کلپ چلا رہے ہیں تو آپ تو بڑے پیسے کماتے ہوگے سر یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہ بچے دکھائیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا لگتا ہے جو پیسے دے سکے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹوڈنٹس بچے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم صرف ایک ویرفیر کا کام کر رہے ہیں یہ یہاں پر آتے ہیں دو تین گھینٹے منت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں سے امپروف کریں گے یہاں پر سکول کرکٹ ختم ہو چکی ہے صرف بیسک ہماری یہ کلپ کرکٹ ہے جسے ہی اب ختم کرنے کے طرح پر ہیں صرف ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کلپ چلا رہے ہیں یہاں پر کوئی ان سے فیز نہیں لی جاتی اور سرکار کی طرف سے کوئی کسی قسم کی نہیں ہے ہماری پرائیم منسٹر سے یہ بہت سے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس یہ میں اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھے کر کے ہم کلپ کے جو دے در آنے تین چار وہ سپورٹ کرتے ہیں ان بچوں کو اور کرکٹ کے لیے کرکٹ چلتی ہے دس ہزار روپیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے یہ کرکٹ کی تباہی کی طرف پہلا قدم ہے خان صاحب کی حکومت میں تو آپ لوگ تو کرکٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں کرکٹرز کے تھروں خان صاحب تک میسیج نہیں پہنچا ہے کیونکہ وہ تو کرکٹر رہے ہیں یہ بالکل ہے بھائی یہ آپ کے تھروں میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پی ایچ اے کے اقدام پر وہ نوٹیس لیں اور یہ ظالمانہ ٹیکس کو ختم کرایا جائے باجن کیا نام ہے آپ کا عصیم عباس عصیم بھائی کس کلاب سے تعلو گیا آپ کا سبزہ دار ایگلٹس کرکٹ کلاب سبزہ دار ایگلٹس کرکٹ کلاب کتنے پیسے کمارتے ہیں آپ سر ہم پیسے کمارے ہوتے تو ہم چنگچی پہ جاتے ہیں چنگچی پہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے پانچ سال ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں تو کم ہے کہ میں کوئی موڈ ساکل تو لے سکتا ہے اگر میں پیسے کمارا ہوتا ہے آپ میرے نیٹ کی کنڈیشن دیکھے جا کے سارا نیٹ بھٹا ہویا ہے ہم نے نیٹ بنوانا ہے ہمارے پر نیٹ کے لیے پیسے کٹھے نہیں ہو رہے آپ کی تو سیمیٹ کی پیچی خراب ہے سار یہ جو یہ تو پی ایس چینے بنائی تھی تو جن سے انہوں نے ٹھیکے داروں سے بنائی تھی انہوں نے اپنے حساب سے بنا دیں لیکن ہم ہمارے پر اتنے بیسے نہیں کہ پچھ بھی بنا سکیں اور وہ بھی بیچی ہوئی ہے اس کا بیلنس ہی نہیں ہے اور آرڈ وال آپ کھیل رہے ہیں کہیں سے باؤنس ہو جائے کسی پر نفت ہے چند لوگوں کو زنگ لگا ہوا ہے اور اس میں آپ بلیف کریں چالی سے پچاس ہزار روپے کا خرچہ آ رہا ہے اور وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم پانچ سالوں میں یہ پچھ نہیں تیار کر سکتے تو ہم نے دس ہزار روپے کان سے دیں گے کہاں سے دیں گے کہاں سے دیں گے نیٹ بند ہو جائیں گے آپ سے کٹا کر کے دیں گے سرکار تو دینی ہے سرکار نے دیں گے وہ سرکار کرکٹ ختم کرنا چاہ رہی ہے تو آگے کرکٹ ختم ہوئی ہے ہم گھروں سے بلاتے ہیں لڑکوں کو بلاتے ہیں تب نیٹ لگتے ہیں تو اگر ہم لڑکوں سے پیسے مانگیں گے تو وہ پیسوں کے وجہ سے ہمارے میں نیٹ پہ نہیں آگے جو پیسی نہیں آرہا تو پیسے دیکھے کہاں سے آئے گا سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی کیسر کیسر بھئی کون سکھ لگتے ہیں میں مجاہد جم خانہ پریکٹس کرنے آ رہا ہوں کافی عرصے سے صرف میں آپ کو یہ ایک بات تازہ ہوں کہ یہ ہمارے لیے میچ رینج کرتے ہیں اپنی مذہب آپ کے تحت اپنے آپ سے پیسے لگاتے ہیں تو اگر یہ امپوز کر دیا جائے گا اگر دس ہزار ان لوگوں پہ تو ہم سے تو فیس لیتے ہی نہیں ہے اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں ہمارے لیے تو یہ کہاں سے دیں گے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی میں کرکٹ کیسے کرکٹ ہے یہاں پہ کرکٹ بہت اچھی ہے کرکٹ اگر دیکھیں نا کرکٹ تو اچھی ہے ہم نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اہی بھی تک میں نے کوئی ادھر نہیں فیس دی ہے کبھی بول کے لیے پیسے نہیں گھرونڈ کے لیے پیسے نہیں یہ لوگوں کی بڑی بہت بڑی خدمت ہے کہ یہ کار ٹھیک ہے تو کلب کی کوئی فیس ہوتی ہوگی کوئی فیس نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی پیسہ نہیں ہم سے لیتے ہمیں ہر چیز فریٹی پروائیڈ کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی مدد آ کر فری آف کاؤس اسیمہ یہ کیسے پوسیبل ہے فری آف کاؤس کیسے کلا سکتے ہیں کوئی توڑی دنیشن جاندیس ہوں گے کچھ تو ہوں گے جو اسپورٹی پروائیڈ پروائیڈ میں ہوں کہ یہ پوسیبل ایسے ہے کہ ہمارے جو کلب کے عوضے دار ہیں ہم کسی سے کوئی دو چار بچے ایسے ہوتے ہیں کیا دونیشن ہوتی ہے یہاں نہیں دونیشن تو ہمیں کوئی دے نہیں رہا سپورٹ کوئی کرتا ہے ہم اپنے اس میں کر رہے ہیں اپنے جیب سے پیسے لگا رہے ہیں نہیں آپ کو جیب سے پیسے لگانے کا کیا فائدہ سر ہمیش ہوگا ہے جنہوں نے ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیلنٹی بچے ہیں وہ زیان ہو ہماری گرونڈ بھائی جن آپ کو جیب سے پیسے لگانے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ جیب سے پیسے لگا رہے ہیں جس طرح ہماری گرونڈ سے وسیم اکرم عطاہ الرحمان جاوید میاداد جیسے پلیئر نکلے ہیں یہ کلیئر کر دی جگہ ایک اسمان مزاہ بھی وسیم اکرم امران خان کا جو ٹیم کا ممبر تھا فاسٹ بولر وسیم اکرم وسیم اکرم پلاس نہیں یہاں سے یہ وسیم اکرم نکلیں صالب بن افتغار ہیں علی اکبر ہیں بہت مہنتی لڑکے ہیں محمد علی ہیں یہ پلیئرز آگے آئیں اگر یہ اسی طرح ٹیکس لگاتے رہیں گے تو ان پلیئرز کا کیریئر تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر یہ وسیم اکرم پلاس بنیں گے پھر یہ پلاس بنیں گے کیونکہ اگر اچھا کھیلیں گے تو وسیم اکرم بنیں گے نہیں تو وسیم اکرم پلاس بنیں گے وسیم اکرم پلاس صاحب وسیم اکرم پلاس صاحب کی سرکار اسے پنجاب میں آپ کو بتا ہے نا اور خان صاحب بڑا ان کو اہمیت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بڑا زبدست کھلاڑی ہے سیاست کے ہم اپیل کرتے ہیں ان سے خان صاحب سے کہ وہ اس پر نوٹس لیں اور اس ٹیکس کو ختم کروائیں سلطان بھی میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کے آنے سے پہلے جو بول کرکٹ بول ہمیں ڈائی سو روپے کا مل رہا تھا اب وہ ساڑھے چار سو روپے کا ہمیں مل رہا ہے جو بلہ ہمیں چھے سے سات ہزار کا مل رہا تھا وہ پندرہ ہزار روپے کا مل رہا ہے کیوں؟ وہ سیالکورٹ والے یا سپورٹس کے دکانے والے کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھ گیا ہے ڈالر اوپر چلا گیا ہے سر دیکھیں نا اس کا ٹوٹل ہی نقصان کرکٹ تباہ ہو رہی ہے اس ملک میں آپ پلیڈ پچوں میں تو جا کے اسی لیے جیت جاتے ہیں جب آپ تیز وکٹوں میں یا گرین وکٹوں میں جاتے ہیں تو پاکستان ٹیم وہاں پہ جا کے جو ہے وائد واش ہوگی واپس آتی ہے دیفینیلی تینوں سیریز میں آپ نے دیکھیں کلین فی پورا ہے ان کے ساتھ ایک میچ یہ خدا خدا کر کے جیتے ہیں سی ٹوٹی آخری سر تو یہ دیکھیں نا یہ نقصان یہی ہے میں آپ کے پلیر سے تھوڑی بات کر لو کیا نام ہے بھائی آپ کا وحید احمد بھائی کیا کرتے ہو میں پاس پولن کرتا ہوں تو میں اپیل کرتا ہوں گے یہ ٹیکس ختم کیا جائے نہیں تو اسکر آپ پڑتے بھی ہو جی جی میں پڑتا نہیں ہوں نہیں پڑتے کام کرتا ہوں کام کرتا ہوں پاپا کے صاحب شام کو رشکجل آ رہتا ہوں سر اکسا چلاتے ہو اور پھر دن میں کرکٹ کھیلتے ہو رات کو رشکجل آ رہتا ہوں جی رات میں رشکجل آ رہتا ہوں وہی کر کے کام ہوتے ہیں دیرتا ہوں گھر والوں کو ماما کا دیرتا ہوں پیسے تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ خوراک بھی نہیں ہوتی میری کب سے کرکٹ کھیل رہے ہو یہ ڈیڑھ دو سال ہو گیا کرکٹ کھیل رہا ہوں اور شیزاد بھائی ہیں ان سے میرے کون سال آپ اس کے کلپ کی کیسا کھیلتا ہے یہ لڑکا بہت ٹیلینٹڈ بچا ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ ملک کا نام روشن کرے گا اسی طرح اگر محنت کرتا رہے لیکن شیزاد بھئی یہ بچا کیا نام بتایا آپ نے مجھے وحید ہے مجھے یہ وحید رکشہ چلاتا ہے یہ رکشہ چلاتا ہے دن کو آگے کرکٹ کھیلتا ہے یعنی اس کا پیشن ہے اس کا جنون ہے جنون جنون اور وہ جو سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان اور انڈیا کے حوارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ امیت ہے بھارت میں تو کہتا ہے مذہب کے برابر انہیں امیت دی ہوئی ہے اور یہاں بھی پاکستان جتنا کرکٹ کا جنون ہے اب یہ بچا جو رکشہ چلاتا ہے رکشہ چلا کے بعد میں آکے یہاں کرکٹ کھیلتا ہے یہ تو پیسے کہاں دے گا آپ کو جب دس ہزار پی آپ نے دینے ہیں تو آپ تو پلے سے مانگیں گے نا پیسے تو یہ دس ہزار پی یہ نہیں دے سکتے تو ہمیں مجبوراں کرنی پڑے گی ہمیں بند کرنی پڑے گی مجبوراں بند کرنی پڑے گی سرکار یہ نوٹس دے اس بچے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس بچے کا مستقبل خراب کریں گے اگر اس بچے کے لیے یہ آپ نے دس ہزار رپیہ یہاں پہ امپوز کر دی ہے پی ایچے کے نوٹفیکشن آپ سکرین پہ دیکھ رہے اور بار بار ہم یہ نوٹفیکشن رہے ہیں کیونکہ پی ایچے نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دس ہزار رپیہ دیں تو اگر کرکٹ کھیلیں نہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھیں یہ بچہ رکشہ چلائے اور کوئی اور کام نہ کرے کیا نام ہے بھائی آپ کا حرون حرون کیا کرتے ہو میں اور راؤنڈر اور راؤنڈر ہو اچھا نظام ہے یہ دس ہزار رپیہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کس چیز کا یا نیٹ پیکٹس کرنے کے دس ہزار رپیہ میں تو کوئی فیس نہیں دے رہا آپ کوئی فیس نہیں دے رہے ہیں نہیں تو یہ فیس نہیں دیتے آپ سے نہیں تو آپ دس ہزار رپیہ یہ دیں گے تو آپ سپورٹ کریں گے پیسے دیں گے دس ہزار تو نہیں بنتا کس چیز کا دس ہزار یار سرکار کہہ رہی نا دس ہزار رپیہ دیا جائے اگر آپ نے یہاں پر نیٹ پریکٹس کرنی ہے جی تو پھر آپ دیں گے پیسے دیں نہیں پیسے پیس کیوں دیں گے کرکٹ نہیں کھیلنی تو کرکٹ تو کھیل رہے ہیں پرلے بھی کھیل رہے ہیں سرکار کھیل رہی ہے پیسے دینے ہے بھائی تو پھر اگر پیسے نہیں دو گے تو کرکٹ تو کھیلو گی نہیں پھر بھی کھیلیں گے پھر بھی کھیل ہو گے کیسے کھیل ہو گے کھلائیں گے ہمارے کوچوں میں کوچ یہ تو کھلائیں گے اگر پیسے صاحب نے بتائیں نا ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے سر ایک سکنڈ اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے سرکار کریب دس ازار رپیان دے سر اس بچے کی یہ کانفیڈنس ہے کہ میرا کوچ میرے لیے ہی کان ڈو ایوری تنگ یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے لیکن میرا کانفیڈنس میرے پرامنیسٹر پر نہیں ہے ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا سر وہ خود کرکٹر ہے آپ کی کرکٹ کی برادری سے ہے سر کرکٹ کی برادری سے ہے اور کرکٹروں کے گلے کاٹنے شروع کر دی ہیں سر یہ تو زیادتی ہے پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے ان بچاروں کے بوٹس دیکھیں آپ بذرہ کامرہ ان کے بوٹوں میں ماریے گا یہ دیکھیں ان بچاروں کے بوٹ نہیں ہے ٹوزر نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس اپنا سمان نہیں ہے کھیلنے کا تو کسی سے بلہ مانگیا ہے پھر ایک آج ہے کہ یہ پیسے دیں کرکٹ کھیلنے کے لیے کیا نام ہے بھائی محمد علی علی کی کیا کرتے ہو میں جو بھی کرتم ہوں جو کے پاس کی رہا ہوں میں والی صاحب کے پاس کام کرتا ہوں کیسا کام پر 不对 بالات غین cigar وہ ایک فیکٹری میں مزدورہ ہے دوباتوں کیسا مزدوری کرتےہوں میں ان کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں اور یہاں پر کرکٹ کھیلنے کے عطے کا آتے سبھوے کرکٹ کھیلنے کتے ہیں اوپنند میں مچنک بیٹسمن ہو بھائی ضرورت ہے ہمیں اپننگ بٹسمنز کی ہمارے تو لڑی چالی نہیں رہے اپنرز کرکٹ اچھی ملے گی تو سارے چلیں گے تو یہ کیا وجہ ہے یہ جو پیسے کہہ رہے ہیں پیسے آپ کان سے پیسے دھو گے ہم اپنا کرایاں نہیں لگا سکتے ہیں میں شہادرے سے پیدر ادھر آ جاتا ہوں پیدل آتے ہو شہادرے سے پیدل آیا پیدل آیا ہوں لپ لے لی اگر نہ ملی تو آگئی کیونکہ ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے اب یہ دس ہزار پر کہہ رہے ہیں ہمیں دو مہینے کا انہوں نے ہمیں کہنا ہم کان سے دیں گے پھر ہم کرکٹ چھوڑ دیں گے ہم تو کرکٹ چھوڑ دیں گے پھر نہیں کھیل سکتے ہم مستبل تو خراب ہو گیا نو سال ہو گیا دس سال کرکٹ کھیلے رہے ہیں اب آگے کریں گے اس طرح پیسے مانگیں گے ہمیں نہیں دے سکتے ہیں پیسے موسیقی